موسیبت موسیبت میں مبتلا ہے حیران و پریشان ہے اب کوئی آدمی جا کر کے یہ بول دے مبارک ہو وہ تو غصے میں آ جائے گا مبارک ہو خوشخبری ہو اگر غصے میں نہیں آیا دوست نے کہہ دیا کسی اور نے کہہ دیا تو غصے میں آ جائے گا دوست نے کہہ دیا تو اسے رنج ہوگا کہ دیکھو میں مصیبت میں مبتلا ہوں یہ کہہ رہا ہے مبارک ہو خوشخبری ہو لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا اے مسئیبت میں مترہ ہونے والے خوشخبری ہو پتہ یہ چلا کہ یہ مسئیبت جو آئی ہے در حقیقت اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ کر رہا ہے یہی تو ہوا یہی تو ہوا وہ بشیر صاحب مبارک ہو مبارک ہو مطلب یہ دکان جل گئی ہے نا مبارک ہو کیا مطلب اس دکان سے بڑی کوئی چیز دینے والے ہیں سائیکل چھین کر کے مرسیڈیز دینے کا ارادہ ہے ہمارا وہ بشیر صابرین صبر کرنے والوں کو جو مصیبت میں مطلب صبر کرنے والے ہیں انہوں نے خوشخبری دے جو اب بتاؤ ایک آدمی پریشانی میں مطلب مبارک ہو خوشخبری ہو وہ رنجور ہو جائے گا جمزدہ ہو جائے گا اور کبھی کبھی وہ ہاتھا پائی پہ آمدہ ہو جائے گا لیکن در حقیقت صبر کرنے والوں کے مصیبت میں مطلب ہونے والے لوگ جو صبر کر رہے ہیں ان کے لئے یہ کہنا ہے کہ مبارک ہو خوشخبری ہو در حقیقت اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس مصیبت پر اگر تُس صبر کر رہا ہے تو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے بعد تجھے اس سے بڑی چیز دینے والا جزائے ہو رہی